بیٹا سکرین دیکھیں سب کو نظر آ رہی ہے سکرین جی سر اچھا بیٹا کوسٹن نمبر ون جو ہے یہ کمپاؤنڈ ایکس مولیکیولر فارمولا سی فور ایچ ایٹ انڈرگوز دی فالونگ ری ایکشنز سی فور ایچ ایٹ سے آپ کو بیٹا کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے نا کہ یہ سائیکلو بھی ہو سکتا تو بیٹا اگر سائیکلو ہوتا تو وہ لازمی منشن کر دیتا ہے کہ this is سائیکلو الکین اس نے منشن نہیں کیا اور دوسری چیز دیکھیں ایڈیشن ری ایکشن اس میں ہو رہا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بیٹا پتا چل رہا ہے کہ سی فور ایچ ایٹ یہ ایک الکین ہے اور الکین کے اندر بیٹا آپ سب کو پتا ہے کہ الکین کے اندر ڈبل بانڈ ہوتا ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ تو بیٹا سی فور ایچ ایٹ کے اندر اس نے پہلے برومین کو ایڈ کیا اور یہ برومین بیٹا ایڈ ہو گیا ہے اور اس کے بعد بیٹا کیا کیا ہے اس نے ایکویس این اے او ایچ جو بیٹا جو بچے میرے میرے پاس ابھی شام کو جن نے کلاس لیا ہے سوہ پانچ سے سوہ چھے مجھے بتائیں کہ جب ہیلو جنو الکین میں آپ ایکویس این اے او ایچ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیٹا برومین کو او ایچ ریپلیس کر دے گا جی بیٹا الکحول بن جائے گا good لیکن بیٹا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی مولیکیول کا سٹرکچر نہیں بتایا نہ سی ایکس ایچ نہ سی فور ایچ ایٹ کا بتایا ہے کہ اس میں ڈبل بانڈ کہاں پر ہے اور یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ برانچ ہے یا ان برانچ ہے نہ سی فور ایچ ایٹ بی آر ٹو کا سٹرکچر بتایا ہے اور نہ اس الکحول کا سٹرکچر بتایا ہے بیٹا یہ مجھے بتائیں کہ یہ زی الکوہل ہی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جو میرے سکول کے بچے ہیں بتائیں شاہ باش یہ الکوہل زی ہوگا یا نہیں ہوگا بیٹا کیونکہ کیونکہ برومین کے ساتھ کیونکہ برومین کے ساتھ ایکوہس این او ایچ او ایچ کیا کرتا ہے بی آر کو ریپلیس کر دیتا ہے نیوکلیو فیلک سبسیچوشن ڈی ایکشن اچھا ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ سی فور ایچیٹ کا سٹرکچر کیا ہے تو بیٹا اب ہم کیا کریں گے سی فور ایچیٹ کا سٹرکچر دیکھنے کے لیے ہم نیچے والے ریپلیس سے ہیلپ لیتے ہیں بیٹا کہ سی فور ایچیٹ کے اندر جب آپ ہائیڈروجن اور نکل کی پریزنس میں ہائیڈروجن ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے میتھائیل پروپین مطلب بیٹا یہ سٹرکچر بنے گا یہ ہلٹائیل بنے گا ابھی دیکھیں نہیں ہم یہاں سے پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بیٹا میتھائیل پروپین کا سٹرکچر یہ ہوگا دیکھیں کہ دیس is دی میتھائیل دیس is دی پروپین اور یہ بیٹا میتھائیل لگا ہوا ہے میتھائیل پروپین اب آپ اس طرح کریں کہ اس میتھائیل پروپین سے بیک ورڈ جائیں جی رییکٹنٹ کی طرف جائیں اور دیکھیں ڈبل باؤنڈ بیٹا کہاں پر ہو سکتا ہے بتائیں کہاں پر possibility ہے ڈبل باؤنڈ ہونے کی تو بیٹا possibility آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی تو آپ کے پاس تین option ہیں جہاں مرضی پر آپ ڈبل باؤنڈ لگا دیں آپ کے پاس C4H8 کا سٹرکچر آ جائے گا اچھا بیٹا دیکھئے گا کہ میں اس میتھائیل پروپین سے میں نے الکین بنانا ہے بیٹا میتھائیل پروپین سے کیا بنانا ہے الکین C4H8 تو مجھے کیا کرنا ہے دو ہائیڈوجنز ریموف کرنے کسی بھی کسی بھی بیٹا سر یہ بیسٹی وولف ہے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ ہم نے تو بھی کافی لمبی کلاس لینی ہے اچھا بیٹا اب اس طرح ہے کہ اب میں اس سے نا اگر الکین بیٹا بنانا چاہوں الکین تو میں الکین بیٹا ایسے بناؤں گا کہ کوئی سے دو کاربن ایٹمز کے درمیان میں ڈبل بانڈ بیٹا لگا دیتا ہوں دیکھیں اگر ایسے کر دوں یہ صحیح ریکارڈ ہو رہی ہے نا جی بیٹا ریکارڈ ہو رہی ہے بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہے میں نے یہ الکین کا سٹرکچر کیسے بنائے شاواز پہلے یہ بتائیں جی بیٹا دیکھیں میتھائل پروپین میرے پاس بنائے میں نے سی فور ایچ ایٹ کے اندر ہائیڈوجن ایڈ کیا تو میتھائل پروپین بنائے میتھائل پروپین کا یہ سٹرکچر ہے بیٹا دیس اس پروپین اور یہ میتھائل بیٹا نیچے اٹیچ ہوا ہے میں نے اس سے پیچھے الکین کی طرف جانا تھا تو الکین کیا ہے بیٹا آپ کسی بھی دو کاربن ایٹمز کے درمیان ڈبل بانڈ را کر دیں تو یہ آپ کا بیٹا سی فور ایچ ایٹ ہمیں اس کا سٹرکچر سمجھ آ گیا ہے اب آپ بیٹا دیکھئے گا اب بڑے آسانی سے آپ آنسر کی طرف چلے جائیں گے بیٹا یہ آپ کا ہے الکین اور آپ نے اس میں کیا ایٹ کیا بیٹا فرسٹ ٹپ میں بی آر ٹو تو بیٹا جب بی آر ٹو ایٹ کریں گے تو بڑا سمپل سا ری ایکشن ہے ڈبل بانڈ آپ کا بریک ہو جائے گا اور ہر ڈبل بانڈٹ کاربن کی اوپر بیٹا بی آر لگ جائے گا ایسے ایک بی آر بیٹا ادھر لگا دیں ایک بی آر ادھر لگا دیں پھر بیٹا کیا کیا ہے اس نے ایکوز این او ایش بیٹا ڈالا ہے بیٹا ہوگا ہر برومین کو او ایچ ریپلیس کر دے گا بیٹا تو یہ چیز آپ کے پاس بنے گی سی ایش تھری او ایچ سی ایش تھری اور سی ایچ ٹو او ایچ تو بیٹا بتائیں کون سا اوپشن ہوگا جی وٹ اس دی فارمولا آف کمپاؤنڈ زی بیٹا یہ ڈ دی دیا دیکھئے گا ڈ دی بیٹا لاسٹ من کیسے بھلا اس کاربن کو دیکھیں بیٹا اس کاربن کے ساتھ اوپنا دو میتھائل لگے ہوئے یہ اور یہ تو وہ بیٹا کیا کرے گا سی ایش تھری کو بیٹا اس نے اس نہ کر کے لگ دیا اور آگے کاربن آگیا بیٹا یہ ریڈ جو میں نے جس کو پر ڈ ڈالا ہے اور اس کے آگے بیٹا اس کے آگے بیٹا او ایچ ہے اور بیٹا پھر سی ایش ٹو کے آگے او ایچ ہے یہ بیٹا ہمارے پاس structure یہاں پر آ جائے گا اس کا ٹھیک ہے بیٹا یہ question number one سمجھ آگے جی بیٹا question number one clear ہو گیا یا نہیں اچھے بیٹا اب آگے چلتے ہیں next question کی طرف question number one question number one بیٹا یہ ورکشیٹ اصل میں نہیں ہے یہ میں نے ایک ایک question اس پر ڈالا ہوا ہے یہ ایک ایک question ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ سارے question ایک ہی اس پر نہیں آئے ہوئے لیکن آپ کو جمعہ چلیں ٹھیک ہے بیٹا میں وہ کلاس کے بات کرتا ہوں یہ question نے last time بھی کیا تھا جلدی سے دیکھیں اس میں مسئلہ تو نہیں ہے سب بچی زیادہ اس question کو بیٹا solve کریں next question جو ہے یہ بیٹا ایک آپ کے پاس ہے organic compound اس میں آپ bromine add کر رہے ہیں بیٹا liquid bromine تو بیٹا جہاں جہاں double bond ہوگا وہاں وہاں آپ بھی آر add کر دیں گے تو ٹھیک ہے بیٹا اس کا answer کیا ہوگا انجی بیٹا کیا answer ہوگا اس کا دی سار دی سار ٹھیک ہے بیٹا next بیٹا اس question پر آتی ہے اور اس کو آپ بیٹا ایک منٹ اچھا بیٹا اس طرح کرتے ہیں کہ چلیں جی اس question کو ذرا solve کریں جی some vegetable oils contain trans fats that are associated with undesirable increases in the amount of cholesterol in the blood in the diagram below r1 and r2 are different hydrocarbon chains which which diagram correctly illustrates the optically active trans fats بیٹا اس میں دو چیزیں ایک تو آپ نے optically active کا مطلب ہے آپ نے chiral carbon ڈھونڈا ہے جی بیٹا ڈھونڈا ہے ڈھونڈا ہے ڈھونڈا ہے جی بیٹا chiral carbon آپ نے بتانا ہے اور بیٹا trans fats optically active ڈھونڈا ہے جن جن compound میں chiral carbon ہوتا ہے optically active compound ہوتے ہیں ڈھونڈا ہے 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 ہاں بیٹا آنسر تو بی ہے لیکن ہم پہلے a c d کو وہ کرتے ہیں اچھا ایک تو بیٹا اس نے کہا trans fat ہم جو جلدی سے eliminate ہو سکتے ہیں ان کو تو eliminate کریں یہ دیکھیں ڈبل بانڈڈا کاربن کے اوپر hydrogen دونوں سیم سائٹ پر لگے ہوئے this is cis اسی طریقے سے اسی طریقے سے ڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں ڈبل بانڈڈا کاربن جو ہے hydrogen ڈبل بانڈڈا کاربن کے سیم سائٹ پر لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی cis ہوگا بیٹا ابراہیم اپنا مائک بند کر دو بیٹا co d کے اندر آپ دیکھیں co d کیوں رونگ ہے co d اس لیے رونگ ہے کیونکہ یہ cis fat ہے یہ trans fat نہیں ہے trans میں جو same groups ہوتے ہیں وہ opposite سائٹ پر ہوتے ہیں تو co d رونگ ہوگے اب a اور b بیٹا دونوں trans تو ہیں آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے اس میں kائرل کاربن بیٹا کدھر ہے kائرل کاربن آپ بیٹا ڈھونڈا ہے کاربن بیٹا یہ kائرل کاربن ہے جس جو میں نے yellow color سے مارک کیا دیکھیں اس میں hydrogen لگا ہوا ہے ایک group دوسرا group بیٹا یہ لگا ہوا ہے بیٹا تیسرا group دیکھیں یہاں پر یہ لگا ہوا ہے یہ r2 r1 اور r2 اس نے بتایا آپ کو دو different carbon chain ہے بیٹا تو دیکھیں آپ کو اس carbon کے ساتھ چاروں group different ڈھونڈا آ رہے ہیں یہاں پر بیٹا یہ a کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ group اور بیٹا یہ group جو ہے نا یہ دونوں same ہیں اس لیے یہ کاربن کائرل نہیں ہے بیٹا سب سب کو سمجھ آگے option b کیوں ٹھیک ہے اس میں اچھا بیٹا آپ آگے چلتے ہیں جی next question کی طرف جی بیٹا یہ تو بڑا آسان سا ایک question ہے اس کو ذرا دیکھیں آپ لوگ جی بیٹا جی بیٹا oct one in is subjected to thermal cracking جی بیٹا جی بیٹا دیکھیں thermal cracking جی بیٹا دیکھیں جی بیٹا دیکھیں thermal cracking جی بیٹا اور ساتھ میں بیٹا alkenes بنتی ہیں تو دیکھیں کیا یہ w کی possibility ہو سکتی ہے یا نہیں ethene کی دیکھیں نا یہ تو بہت long chain ہے پانچ چھ سات آٹھ اس میں آٹھ کاربن ہے تو یہ بھی بن سکتا ہے ایکس بھی بن سکتا ہے پروپین بھی بن سکتا ہے پروپین آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بیٹا smaller chain ہونی چاہیئے جو آپ کا reactant ہے نا جو آپ کی main chain ہے اس سے small ہونا چاہیئے اگر یہاں پر وہ کئی ایسا compound بیٹا آپ کو دیتا ہے یہاں پر کئی ایسا compound دیتا ہے جس میں سپوز نو کاربن ہوتے جس میں نو کاربن ہوتے تو پھر آپ کا وہ structure جو ہے نا بیٹا وہ غلط ہونا تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جتنے بھی option اس نے دیئے ہیں وہ آپ کے reactant سے small ہیں ٹھیک ہے آٹھ کاربن دو میں بھی جا سکتا ہے تین میں بھی جا سکتا ہے اور چار کاربن میں بھی آ سکتا ہے اور double bond دو دفع بھی ہو سکتا ہے بیٹا ٹھیک ہے اس میں سارے option آپ کے ٹھیک ہیں جی بیٹا ایک ڈبل بانڈ دیکھیں ایک ڈبل بانڈ تو پہلے ہی تھا نا اس کے اندر تو اس نے ایک ڈبل بانڈ تو پہلے ہی تھا تو اس نے ایک اور ڈبل بانڈ اس سے بیٹا بنا دیا ڈبل بانڈ ایک اور تفع ہو سکتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے مطلب ہے تو الکین ہے نا بیٹا ڈائی این ہے بس ڈائی این ہے دو اس میں ڈبل بانڈ ہیں لیکن پوسیبیلٹی تو ہے نا ڈبل بانڈ کی ہونے کی کونس ہے بیٹا وائ تو بیٹا آپ کا سمال الکین بنے وائ تو آپ کا سمال الکین کمپاورڈ میں تو ایک سی ایش تھی وائ میں لو آگئے نہیں بھائی میری بات سنو یہ اس طرح کمپاورڈ ہے نا بیٹا تو اس سے جب آپ سمال الکین بنائیں گے تو الکین جب بنتا ہے کریکنگ سے تو یہاں سے بانڈ بریک ہوگا بیٹا اس کا ہائیڈروجن ادھر شفٹ ہو جائے گا اس کا ہائیڈروجن یہاں شفٹ ہوگا تو یہ کاربن آگے ڈبل بانڈ بنائے گا کس کو بیٹا محمد ابراہیم محمد ابراہیم محمد ابراہیم شب Owner اور ایلیزہ کے نام سے بھی ہے ٹھیک ہے بیٹا سر، ایلیزہ حسین اور محمد عبداللہ کو نکالیں برہ 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 یہ دیکھیں سر میرا خیال ہے بعض بچی جوانا ہے کلاس لے رہے ہیں نہیں سر دوسرا کونس ہے بیٹا دوسرا کونس ہے بیٹا محمد عبداللہ کوئی ہے محمد عبداللہ پتا نہیں خود چھوڑ گئے خود چھوڑ گئے محمد نیسر میں ہوں محمد ایلیزہ ایلیزہ محمد عبداللہ سر اب آپ کسی کو اندر نہ دے محمد عبداللہ محمد عبداللہ محمد عبداللہ کسے بیٹا محمد عبداللہ ایلیزہ محمد عبداللہ محمد عبداللہ یہ تو مفتی ہے پہلے ہم یہ تھوڑا سا کانٹ چھانٹ کر لے ہاں پہ لڑکا جس کو ہم نکالنے کوشش کر رہے ہیں وہ خود leave کر چکا ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھا بیٹا آپ اگلے کوششن پڑھیں جلدی سے کوششن نمیر فائف پڑھیں جی نیکس کوششن پڑھیں بیٹا یہ بیٹا پہلا کام تو یہ کریں نا کہ ایچ بی آر کا ذرا ایم آر نکالنے ایچ بی آر کا ایم آر کیا ہوتا ہے برومین کا ہوتا ہے بیٹا ایٹی ہائیڈروجن کا ہوتا ہے وان تو یہ ایٹی وان ہو گیا ٹھیک ہے اور ذرا ایٹی فور کے اندر ایٹی وان ایٹ کریں ذرا ایک منٹ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہ کام کیوں کیا ہے بیٹا ایٹی فور پلس ایٹی وان کریں بیٹا ایٹی فور پلس ایٹی وان کیا انسر آرہا ہے بیٹا وان سکسٹی فائی وان سکسٹی فائی بیٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایچ بی آر کو ایڈ کر رہے ہیں ایچ بی آر ایڈ ہو رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں ایچ بی آر کس میں ایڈ ہوگا الکین میں ایڈ ہوگا یا نہیں بیٹا ایڈیشن ریاکشن کون دیتا ہے یہ بتائیں ایڈیشن ریکشن کونگا ہے تو صرف بی اور ڈی اپشنز ہے اب بی اور ڈی میں سے بیٹا آپ لوگ سلیکٹ کر لیں بی اور ڈی میں سے کہ کون سا اپشن ہے جس کا ایمار ایٹ ہے یہ دیکھیں اس میں کتنے کاربن ہے وان تو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ ایٹ انٹو ٹویلف کریں اور ہائیڈوجنز کتنے ہیں بیٹا یہاں پر تین ہوں گے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سکسٹین انٹو وان بیٹا کیا آنسر آ رہا ہے اس کا ایمار نکالیں بی کا بیٹا بیٹا بی کا ایمار تو نکالیں بیٹا بیٹا سیر وان ہندیڈ انٹوائل اس ٹوٹل کا آ رہا بیٹا ٹوٹل جی تو بیٹا دیکھیں نا اس نے دکھا ہے کہ آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کا اس کا ایم آر ایٹی فور ہونا چاہیے اب دی کا نکالیں مٹا بی میں سیونٹین ہائیڈوجن ایٹم سال چلیں جتنے بھی ہیں بیٹا وہ اس کا غلط آرہا ہے بی کا یہاں پر آپ دیکھیں بیٹا یہاں کتنے کاربن ہیں چھے سکس انٹو ٹویل اور ہائیڈوجن کتنے ہیں مٹا تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن تین ایلیون ٹویل بیٹا ون انٹو ٹویل سیونٹی ٹو اور یہ بیٹا آپ کے پاس ٹویل اور یہ بیٹا کتنا آرہا ہے ایٹی فور آرہا ہے تو مجھے یہ بتائیں اس کا اپشن کیا ہونا چاہیے بھائی دی دیکھیں اگر آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی کرتے نا اگر آپ اس کو ایسے کرتے بیٹا کہ ان سب کے ایم آر نکال لیتے بیٹا اگر آپ ان سب کے ایم آر بھی نکالتے نا تو ایم آر ایٹی فور ایک اے کا آنا تھا اور ایک ڈی کا آنا تھا لیکن اے کو ہم نے کیوں بیٹا ریجیکٹ کیا یہاں پر اس لیے کہ اے آپ کو یہ سائیکلو الکین ہے اور الکین کبھی بھی ایڈیشن رییکشن نہیں دیتا اور یہ سٹیٹمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایچ بی آر کو جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا اور ٹوٹل آپ کے پاس جو ایم آر بنے گا وہ ون سسٹی فور پائنٹ نائی ہونا چاہیے اس لیے بیٹا اس کا جو آنسر ہے وہ ڈی ہوگا سر مطلب یہاں پر ایچ گیا سر اس کو ایک اٹھ پا بتا سکیں آپ نے جب بھی بات بولی ہے بیٹا یہ دو بچوں نے کوئسن پوچھا ہے ایک ایک کر کے پوچھیں سر آپ نے جب بھی بات بولی ہے اس کو ریپیٹ کر دیں پریز بیٹا میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھتے نا کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے سب کے ذرا ایمار نکالتے ہیں اے کبھی بی کبھی سی کبھی ڈی کبھی تو آپ کو پتا چلنا تھا کہ یہ جو بی اور ڈی ہے اس کا ایمار تو ایٹی فور نہیں ہے اے اور ڈی کا ایمار ایٹی فور ہے لیکن پھر اے ہم نے کیوں بیٹا سلیکٹ نہیں کیا آنسر اس لیے کہ اس میں ڈبل بانڈ نہیں ہے بیٹا ایڈیشن ریکشن وہ کمپاؤنڈ دیتے ہیں جس میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ ٹھیک ہے سر اس نے یہاں پہ ایچ بی آر بندے کو کنفیوز کرنے کیلئے دیا ہوئے کیوں ایچ بی آر مطلب کس طریقے سے کنفیوز کرنے کیلئے سر اس کی ایمار کی انفرمیشن نہیں نا بیٹا ایمار کی انفرمیشن تو بڑی ہلپفول ہے کہ دیکھو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ریاکٹنٹ ہے سپوز ایکس ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے اس کا سٹرکچر اس نے کہا ہے کہ وہ ایکس ہے اس میں آپ نے ایچ بی آر ایڈ کیا ایکس کا جو فارمولا ہے میں اسے بیٹا وہ ایٹی فور ہے ایچ بی آر کا آپ نے خود نکال لیا ایٹی ون تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ بنے گا اس کا ایمار کتنا ہے ون سکسٹی فور پوائنٹ نائن ہے تو آپ کو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایچ بی آر اس ایکس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے اور ایڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اس ایکس کے اندر ڈبل بانڈ لازمی ہو گا کاربن کاربن ڈبل بانڈ ٹھیک ہے سر اچھا بڑا اب نیکس کوئسن پہ آتے ہیں جی ہاں سلی کلاس رکارڈ کر رہے ہیں جی بڑا کلاس رکارڈ ہو رہی ہے بڑا نیکس کوئسن پہ آئیں ایکس ریکٹس وید کلورین ایکس کے ایک الکین ہے صورت ملکن ہے C4H10 یہ کروین سے کہا ریکشن کرے گا پریزنس ا sleeping اور دو ڈفرنٹ مونو کلورو الکین کے گا بھو ٹا کہ یہ کیونئے سدو amol سدو grown اس کے بعد آپ کی اسی پھین آبیے انسھ رہ Ch가는 observe ایسے پرڈیوچ ویٹ کنسٹریٹی کمنفور ایک ایک سوٹن مجھے بچوں میں بچوں نے تصویل میں ایک اسماری پانچ سے سوش کلاس لیتی وہ اس کو اگنور کر دیں انہوں نے یہ ریکشن نہیں پڑا ہوا جو میرے سکول کے بچے ہو بیٹا اس کو دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے اس میں اپنے اس میں پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ سی فور ایش ٹین کا ریکشن نا کلورین سے کرواتا ہوں بیٹا یہ درہ دیکھئے گا ایک منٹ پر دیارہ سے یہ میں ابھی ایزیوم کر لیتا ہوں کہ جو سی فور ایچ ٹین ہے نا یہ ایک ان برانچ ہائیڈرو کاربن ہے یہ میں نے ابھی ایزیوم کیا ہے اچھا اس نے کہا کہ جب کلورین سے رییکشن کروائیں گے تو دو ڈیفرنٹ مونو کلورو الکینز بنیں گے مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ کلورین اس ہائیڈوجن سے آپ ریپلیس کروا دیں اس طریقے سے ایسے بیٹا اور بیٹا دوسری پاسیبیلٹی یہ ہے کہ آپ اس کلورین کو کاربن نمبر ٹو کے ساتھ جو ہائیڈوجن لگا ہوا ہے اس سے ریپلیس کروا دیں یہ بات تو بیٹا ٹھیک ہوگی کہ آپ نے دو ڈیفرنٹ مونو کلورو الکین بنا دیئے لیکن بیٹا اس کی اگلی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھئے گا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب اس کے اندر الیمینیشن رییکشن کرتے ہیں نا الیمینیشن رییکشن مطلب ہاٹ ایتھانولک ک او ایچ آپ کو پتا ہونے چاہیے جب بھی آپ ایتھانولک ک او ایچ ڈالتے ہیں تو الکین بنتا ہے بیٹا تو یہاں پر جو الکین بنے گا کیسے بنے گا یہاں پر آپ ایسے الکین بنائیں گے کہ کلورین یہاں سے اور بیٹا ہائیڈوجن یہاں سے نکالیں گے اور آپ کے پاس بنے گا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اچھا یہاں سے بیٹا دیکھیں یہاں آپ کے پاس یہ الفا کاربن ہے ہائیڈوجن ہمشہ بیٹا کاربن سے نکلے گا جی بیٹا بیٹا کاربن سے یہاں پر دو پاسیبیلٹیز ہیں دیکھیں ایک پاسیبیلٹی تو یہ ہے کہ آپ رائٹ سائیڈ والے بیٹا کاربن سے نکال لیں دوسری پاسیبیلٹی آپ لیفٹ سائیڈ والے بیٹا اگر ہم لیفٹ سائیڈ والے بیٹا کاربن سے نکالتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بنتا ہے دیکھیں سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بارنڈ سی ایچ سی ایچ تھری بہت جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کوسٹن میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ بوت آف دیز مونو کلورو الکین پروڈیوسیز دیز سیم الکین وائ کیا بیٹا ان دونوں مونو کلورو الکین سے سیم الکین بن رہی ہے یا ڈیفرنٹ الکین بن رہی ہے ڈیفرنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ سٹرکچر غلط ازیوم کیا ہوئے بھائی یہ لینئر نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب مونو کلورو الکین سے الکین بنانی ہے تو ایک جیسی الکین بننی چاہیے ڈیفرنٹ الکین نہیں بننی چاہیے جس کی وجہ سے میں اب اپنا یہ انیشل سٹرکچر جو ہے بیٹا اس کو چینج کرتا ہوں اس کو میں برانچ کے طور پر لے کر آتا ہوں اب برانچ جب لے کر آنگا پھر آپ بیٹا دیکھیں سر جی بیٹا جی بیٹا سر جو آپ نے دوسرا والا سٹرکچر بنایا تھا ہاں ہاں اس نے سرگر آپ رائٹ سائیڈ والے بیٹا کاربن میں سے نکالے ہیں ہی کہنا ہے لیکن بیٹا وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے بننا ایک ہی چاہیے اس میں آپشن تو تھا کہ آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے آپ ایک ہی الکین بنائیں گے بس اوکے سر اس لیے بیٹا میں اب اس طرح کر رہا ہوں میں اب اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کو برانچ کے طور پر لے کے جاتا ہوں وان ٹو تھری اور یہ بیٹا چار کاربن کی برانچ میں ایک ہی پوسیبلیٹی ہے کہ آپ یہ کریں گے کام اب بیٹا دیکھئے گا اب میں کلورین سے ریاکشن کرواتا ہوں جی اس کا پہلی چیز تو اس نے بیٹا بتائی ہے کہ جب بھی آپ کہ جب آپ ایکس کا ریاکشن کلورین سے کروائیں گے تو آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ مونو کلورو الکین بننے چاہیے تو بڑے عسان سی بات ہے ایک دفعہ آپ ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن سے کلورین کو ریپلیس کروا دیں اور آپ نے دوسرا ڈیفرنٹ بنانا ہے تو دوسرے میں آپ دوسرے کاربن کے ہائیڈروجن کو ریپلیس کروا دیں مطلب ایسے یہ آپ دیکھئے گا بیٹا بھی اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ دو ڈیفرنٹ مونو کلورو الکین ہے یا نہیں دیکھیں ایک میں کلورین بیٹا کاربن 1 پر لگاو ہے دوسرے میں کلورین کاربن 2 پر لگاو ہے بیٹا کیا یہ دونوں ڈیفرنٹ مونو کلورو الکین ہے یا نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا بوت آف دیز مونو کلورو الکین پروڈیوسیز بھی سیم الکین اب میں نے اس سے الکین بنانا ہے بیٹا تو الکین بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفا کاربن سے بیٹا ہیلوجین اور بیٹا کاربن یہاں پر دو ہیں اور بیٹا کاربن سے آپ ہائیلوجین کو بیٹا نکالیں گے تو اگر میں یہاں سے اس طرح نکال لوں تو میرے پاس بنے گا CH2 ڈبل بانڈ CCH3 CH3 اور بیٹا اگر میں یہاں سے نکالتا ہوں دیکھیں this is alpha کاربن this is بیٹا کاربن تو یہ بیٹا اس طرح نکلے گا تو یہاں کیا بنے گا CH3 C ڈبل بانڈ CH2 and CH3 بتائیں جی دونوں الکین سیم بنے ہیں یا ڈیفرنٹ بنے ہیں چاباش سیم بنے ہیں بیٹا دونوں الکین یہاں پر اس دفعہ سیم بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا بیٹا کہ جو ہمارا یہ ہوگا نا یہ ہم نے الکین کا سٹرکچر اب ٹھیک بنایا ہے اب بیٹا اس وائے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں اب بیٹا جو اکیڈمی کے سٹرینٹس ہم وہ بھی دیکھیں اب بیٹا آپ نے اس کو ٹریٹ کیا ہے ہاٹ کنسنٹریٹس ایسیڈی فائٹ سے تو دونوں بانڈ بریک ہو جائیں گے بھائی اس کاربن کے ساتھ کیا ہوگا بیٹا اس کاربن کے ساتھ کیا ہوگا اور بیٹا یہ جو کاربن ہے جس کے دونوں سائٹ پر کاربن اٹیچ ہے یہ کس میں جائے گا این کاربن کیا کر رہا ہے آپ اپشن بی اس دی آنسر آپ اپشن بی اس دی آنسر کیا ہوگا بھائی بھائی آپ اپشن بی ٹھیک ہے نا بھائی پریشان نہیں ہونا کیا مجھکل خود سلیک کیوں ہیں اپشن بی کیوں ہوگا بھائی کون ساں ہونا چاہیے باتاو صرف سمجھا آپ سمجھائے یہ دو خون دیوکسید اور یہ کیٹون کیا ہے کیونہ یہ دو دو نیتھائی گروپ سے کاربن ڈاکسٹ بننے کے لئے دو ہائیڈروجن گروپ سے ہیں جی بیٹا اگر دبل بارن کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن ہوں گے دو ہائیڈروجن ہوں گے وہ کاربن ڈاکسٹ میں جائے گا اوکے سر اچھا بیٹا نیکس پر آجائیں یہ بہت مشکل ہے کون سوالا بیٹا یہ جب ہی بیٹا مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں نا یہ اس لئے میں قرار ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ اس کی پریکٹس کرنے پھر سر میرا ایک سوال ہے جی بیٹا چی پوچھیں سر پہ یہ ہائیڈروجن کے دو ایٹمز کان پہ جائیں گے یہ وارٹر بنائیں گے بھائی اس نے شون ہی کیا نا یہ بالکل وارٹ میں کنورٹ ہوں گے اچھا سر اچھا بیٹا لاس کلاس پہ ہم نے یہ ویلہ ویسے کیا تھا دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو چکر دے بیٹا چلیں اس کو پڑھے نا کیا کہہ رہا ہے ایک میں دیکھنا ہوں بیٹا اگر کوئی میرے جاننے والا سٹوینٹ دوں میں اس کو پہلے انٹر ہونے دوں کاشیف حقانی ہاں یہ تو ٹھیک ہے اچھا بیٹا ایک سوال ہے جی بیٹا جی بیٹا پوچھیں ہیلو اچھا بیٹا یہ دیکھیں اچھا بیٹا یہ دیکھیں کہ پولیمرز میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایڈیشنل پولیمر ہوتی ہے آپ کس لیبس میں کیونکہ اس میں ہیں ہی ایڈیشنل تو ایڈیشنل پولیمر کے اندر آپ کو میں نے کیا بتایا تھا آپ کے مونومرز کیا ہوں گے بیٹا سیچوریٹڈ ہوں گے انسیچوریٹ ہوں گے انسیچوریٹ ہوں گے انسیچوریٹ ہوں گے انسیچوریٹ ہوں گے جی میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہوگا اور یہ بیٹا اس کا ریپیٹنگ یونٹ ہوگا لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ریپیٹنگ یونٹ بھی اصل میں کس سے بنا ہے ایک منٹ پہلے اس کے ہر اپشن کو چیک کرتے ہیں اپشن اے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیٹا ایتھین کو پولیمرائز کیا ہے ایسے یہ دیکھیں اندر یہ ایتھین اور جی ایتھین کو پولیمرائز کرنے کے بعد یہ میں اس کو پہلے پولیمرائز کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ہائیڈریشن کر دیا بیٹا مجھے بتائیں کیا پلاسٹک بیک جو ہے پولیتھین کیا یہ واتر سے ریاکشن کرے گا اگر میں اس میں واتر ایٹ کر دوں کیا ریاکشن ہوگا واتر کے ساتھ ہاں جی بیٹا بیٹا اس پولیتھین کا واتر سے ریاکشن ہوگا نہیں سر نہیں ہوگا پہشن اے تو رونگ ہے اچھا اگلا اپشن کیا کہہ رہا ہے اپشن بی پولیمرائز ایتھین فالوڈ بائی آکسیڈیشن وید کے ایمانو فور اچھا جی آپ نے پہلے اس کی پولیمرائزیشن کر لی اور پولیمرائزیشن کرنے کے بعد بیٹا دیکھیں یہ اب الکین بن گیا ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اب یہ جو پولیمرائز یہ نہیں الکین یہ الکین کاربن کاربن سنگل بانڈ ہے کیا یہ کولڈ ایسی ڈیفائیڈ کے ایمانو فور سے ریاکشن کرے گا بیٹا ہاں الکین کوئی ریاکشن پڑے آپ نے ابھی تک ایسا تو یہ بھی بیٹا غلط ہے پولیمرائز الکین والے ایکشن کریں گے بیٹا زہری بات ہے الکین تو اب ختم ہو گیا نا اس لئے صرف ہم اس کو کہتے کیوں پولی ایتھین ہے کیونکہ یہ بنا ایتھین سے ہے بیٹا لیکن اب اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ساری الکین والی ہیں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہے بیٹا اس میں جی ٹھیک ہے بیٹا اب آگے دیکھیں کہ نیکس دیکھیں بیٹا کیا کہہ رہے ہیں نیکس آپشن یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیمرائز ون ٹو ڈائے کلورو ون ٹو ڈائے کلورو ایتھین اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے اس طرح کیا ہوگا یہ پولیمر بنانے کیلئے نا وہ کہہ رہا ہے یہ پولیمر بنانے کیلئے آپ نے کیا کیا ہوگا کہہ رہا ہے یہ پولیمر بنانے کیلئے آپ نے ون ٹو ڈائے کلورو ایتھین پولیمر لیا ہے بیٹا یہ پولیمر لیا ہوگا اس کو وہ کہہ رہا ہے ون ٹو ڈائے کلورو ایتھین اور اس کی آپ نے پھر پولیمرائزیشن کروائی ہوگی اور اس کی پولیمرائزیشن پولیمریزیشن کروانے کے بعد کہہ رہا ہے جی اس کی پولیمریزیشن کروانے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا ہوگا بھائی اس کی ہائیڈرالیسیز کی ہوگی مجھے یہ بتائیں بیٹا کیا ہیلو جنو ایلکین کی ہائیڈرالیسیز ہوتی ہے سب بچوں نے پڑھا بھائیے کیا ہیلو جنو ایلکین کی ہائیڈرالیسیز ہوتی ہے بیٹا جی سر جی سر بالکل ہوتی ہے تو بیٹا اگر آپ اس ہیلو جن اور الکین کی اب ہائیڈرالیسیس کر لیں تو اس سی ال کی جگہ کیا چیز اٹیچ ہو جائے گی آکر او ایچ تو یہ آپ کا پولیمر بن گیا یا نہیں بن گیا تو یہ آپ کا آنسر ہے بیٹا اسی جور آنسر ٹھیک ہے اب نیکس قویسن پہ آتے ہیں ایک اور بیٹا ایک پولیمر کا قویسن ہے میں کوشش کرتا ہوں پہل جی بیٹا پہل میں سے پولیمریزیشن کے بعد آپ تو سر کیمرین اور فور سے ریاکشن ہوئی نہیں سکتا کیسے وہ الکین میں رہ جاتا ہے نہیں ہو سکتا نے بیٹا بیٹا یہ ایک پولیمر کا قویسن ایک اور بھی ہے تو اس کو ٹرائے کریں بیٹا چاب باش سر اس کا بی آنسر بی آنسر ہے لیکن کیسے آیا دیکھیں بیٹا آپ نے کہا تھا ہمیشہ دو کاربن تک دیکھنا چاہیے منومر اس کے بعد پیٹرن ریپیٹ ہو جائے بلکل بلکل کہا تھا یہ دو کاربن کے بعد ان کا محس کرکر کر کے آگے بلکل ٹھیک ہے بیٹا بیٹا دیکھیں آپ نے بتانا ہے کتنے منومر جوائن ہوئے ہیں تو یہ پولیمر بنے جس کا مولیکلر میس 10,000 ہے تو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ جو پولیمر ہوتا ہے ایڈیشنل پولیمر اس میں دو کاربن کے بعد یونٹ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا منومر بیسیکلی یہ ہوگا ایک ایتھین ایک ایتھین کا فارمولا میس کیا ہوگا دیکھیں اس میں دو کاربن ہیں ٹویل پلس ٹویلیڈی فور اور چار ہائیڈوژن ہے ٹویلیڈی سکس اس کا ایم آرہ بیٹا ٹویلیڈی سکس اور ٹویلیڈی سکس اور ٹویلیڈ ایم آرہ بیٹا ٹین تھاؤزن تو آپ اگر ٹین تھاؤزن کو بیٹا ٹویلیڈی سکس سے دوائٹ کر دیں تو آپ کے پاس یہ پتا چل جائے گا کہ کتنے منومرز بیٹا یوز ہو رہے ہیں کتنے منومرز ٹویلیڈا تھا آپ نے یہ بتانا ہے کیا کر سکتے بیٹا مطلب ففٹی سکسکس ففٹی سکسس مجھے سمجھ نہیں آئی بیٹا سر یہ پھر پنگل بیٹ میں بیٹا ایک بکری بول رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ایک منٹ سر یہ محمد عبداللہ یہ آجاتا آپ کے انٹری کے بغیر آجاتا سر اس کو بلوک نہیں کر سکتے محمد عبداللہ کونس ہے بیٹا ایک منٹ محمد عبداللہ ایک منٹ بڑا میں اس کو ہم کل سے بڑا جس طرح کریں کہ زوم پر کلاس لے رہیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اچھا اچھا بڑا یہ دیکھیں میں نے کیا کیا اس میں میں نے اصل میں بتانا یہ تھا کہ کتنے منومرز ملے ہیں تو آپ کے پاس یہ پولیمر بنے گا اس نے اس پولیمر کا نا فارمولا میس بتایا ہوا تھا بیٹا کہ اس پولیمر کا جو فارمولا میس ہے وہ ٹین تھاؤزنٹ ہے تو میں نے کیا کیا میں نے اس کا ایک منومر ڈھونڈا منومر مجھے سمجھ آگئی تھی کہ دو کاربن کے بعد ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو یہ منومر بیٹا مجھے پتا چل گیا ایتھین اور اس ایتھین کا میں نے فارمولا میس نکال لیا بیٹا ٹونٹی ایٹھ ٹھیک ہے اب بیٹا میں نے کیا کیا میں نے یہ بتانا تھا کہ کتنے منومرز جوائن ہو کر یہ پولیمر بنا رہے ہیں تو میں نے سمپل جو پولیمر کا فارمولا میس تھا اس کو ڈوائٹ کر دیا اس کے ایک منومر سے تو میرے پاس نمبر آف منومرز بیٹا یہاں پر آ جائیں گے یہ سمپل ایک میس کا کوئی مشکل اس میں نہیں تھی اچھا بیٹا اس کوئسن پر آجیں شاباش اوکسیڈیشن آف این الکین گیوز آڈائی اول فردر اوکسیڈیشن گیوز آڈائی کی ٹون ویٹ کڈ بی وائی بیٹا ون بائی ون جو غلط ہیں ان کو پہلے غلط ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں غلط ہے آپشن اے سے سٹارٹ کرتے ہیں آپشن اے میں دیکھیں نا تو سی ایچ تھری میں اس کو اوپن کر کے لکھتا ہوں سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ تھری اینڈ سی ایچ تھری ٹھیک ہے جی اب میں کیا کر رہا ہوں بیٹا اس کی میں نے اوکسیڈیشن اچھا پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب پہلے اوکسیڈیشن کریں گے تو ڈائ اول بنے گا مطلب آپ کول ڈائیلیوٹ کے ساتھ بیٹا کریں کول ڈائیلیوٹ کے ساتھ جب ہم کریں گے کول ڈائیلیوٹ کے ساتھ بیٹا جب ہم کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بتا ہے کہ یہ رییکٹنٹ ہم یوز کرتے ہیں اٹومک اوکسیڈن این واتر پھر اس میں تو نہیں بنے گا کیونکہ ایچ نہیں ہے ساتھ کیا نہیں ہے بٹا دو ایچ ہونا ضروری ہوتی نا صرف اگر ڈائیول بنے گا تو نہیں نہیں بٹا آپ کیا کہہ رہے دیکھو ادھر میں بتا تو ڈائیول بنانے کیلئے نا ہم پتا ہے کیا کرتے ہیں کول ڈائیلیوٹ کمانو فورر سے میرے کمانو فورر اچھا بیٹے دیکھیں یہ جو اب یہاں پر وارٹر اور اٹومک آکسیجن کے ساتھ آپ نے اس کا ریاکشن کروایا تو ڈبل بانڈ بریک ہوگا اور ہر کاربن کی اوپر بیٹا او ایچ لگ جائے گا ایسے جی اچھا بیٹے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ فردر اوکسیجن کریں فردر اوکسیجن گیوز آڈائی کیٹون چھڑی کیٹون دینی رہا ایک منٹ بیٹا اس کو میں ایک منٹ ذرا یہ ہم نے یہاں پر سی ایچ تھی میں سٹرکچر دارا دیکھ لوں سی ایچ ڈبل بانڈ سی سی ایچ تھری او ایچ آگیا ادھر اب بیٹا مجھے یہ بتائیں جو میرے سکول کے بچے ہیں بیٹا وہ مجھے بتا دیں گے کیونکہ ابھی اکیڈمی کے بچوں نے یہ نہیں پڑا ہوا بیٹا ترشری جو ترشری الکوہل ہے کیا وہ آکسیڈائز ہوتا ہے بیٹا فردر بیٹا اس کاربن کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ ترشری الکوہل ہے یا نہیں بیٹا تین کاربن سے ڈریکلی کونیکٹ ہے چیک کریں ذرا نہ ہوسکر یہ ہے تو کیا اس کی آکسیڈائشن ہوگی نہیں ہوگی تو اس لیے آپشن اے بیٹا ہمارا رانگ ہے یہاں پر ہو جائے گی بیٹا یہاں پر ہو جائے گی جو پرائیمری الکوہل ہے یہ سیکنڈری الکوہل یہاں سے یہ ایش نکل جائے گا یہ تو کیٹون بنا رہا ہے لیکن یہ کاربن کیٹون نہیں بنا رہا کیونکہ اس میں الفا کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن نہیں ہے تو اس لئے آپشن اے بیٹا آپ کا رونگ ہے اب ذرا ہم سیکنڈ آپشن پر آتے ہیں سیکنڈ آپشن پر سر آپشن اے رونگ کیوں ہے حالانکہ ایک کاربن ایڈم جو اس کے لئے تو کیٹون بن رہا ہے ڈائے کیٹون دو کیٹون بننے چاہیے تھے بھائی اچھا سوئی اچھا بیٹا یہاں پر جو سیکنڈ ہے نا یہ تو آپ کو دیکھنے میں ہی پتا چل رہا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کیٹون بنانے کے لئے لازمی ہے کہ جو ڈبل بانڈیٹ کاربن ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا چیز اٹھا ہے کوئی ہائیڈروجن نہیں ہونا چاہیے بیٹا ڈبل بانڈیٹ کاربن کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن نہیں ہونا چاہیے دو کاربن ایٹمز ہونا چاہیے نا جی بیٹا اس کو چلیں میں ڈراؤ کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا بیٹا اس کو ایسے اٹھے بنانا ہے یہ دیکھیں اندر یہ آپ کا کاربن آگیا بیٹا یہ والا یہ بیٹا یہ جو میں نے جس پر سٹار بنایا اس کے ساتھ دو میتھائل لگے ہوئے پیچھے یہ بیٹا یہ دو میتھائل یہاں لگا دیا یہاں لگا دیا اب کیا کرنا ہے جی آگے سی ایش بھی لگا دیا پھر آگے جی آپ کے پاس سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اب بیٹا دیکھئے گا کہ جب آپ یہاں پر پہلے اس کا ڈائیول بنائیں نا پہلے آپ جب اس کا ڈائیول بنائیں گے مطلب کول ڈائیولیوٹ ایسی ڈیفائیڈ کی ایمن افور کے ساتھ کول ڈائیولیوٹ ایسی ڈیفائیڈ کی ایمن افور کے ساتھ جب رییکشن کروائیں گے تو یہ بانڈ جو ہے نا بیٹا یہ بریک ہو جائے گا یہ جو ڈبل بانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے پائی بانڈ بریک ہوگا اور اس کی جگہ او ایچ لگ جائے گا تو ہم پہلے پائی بانڈ کو بریک کرواتے ہیں یہ بیٹا او ایچ اور اسی طریقے سے بیٹا یہاں پر او ایچ مجھے یہ بتائیں بیٹا کہ اس میں سے یہ جو میں بلو کلر سے مارک کر رہا ہوں یہ کون سا الکول ہوگا اور بیٹا یہ جو میں گرین کلر سے مارک کر رہا ہوں یہ کون سا الکول ہے بیٹا شاباش پرائیمری کون سا ہے سیکنڈری کون سا ہے بیٹا سر رائٹ سائٹ والا جو ہے وہ پرائیمری ہے پرائیمری کی جب اوکسیریشن کروگے تو کیا بنے گا پرائیمری الکوہل کی جب آکسیریشن کروگے تو کیا بنے گا کاربوگزیلک ایسٹ بیٹا کاربوگزیلک ایسٹ کی ٹون کیوں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں целی الکوہل کی آکسیریشن یاد رکھو میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی الکوہل کی آکسیریشن ہوگی ایک ایچ آپ نے الکوہل سے ریموف کرنا ہے اور دوسرا ایچ آپ نے الفا کاربن سے ریموف کرنا ہے تو آپ کے پاس پہلے یہ الڈی ہائٹ بنے گا اور then convert ہوگا into the carboxylic acid ذرا دیکھو primary alcohol کی oxidation کے آگے کیا product لکھوایا تھا carboxylic acid بنتا تھے کہ نہیں جی سر تو بیٹا اس لیے یہاں پر ڈائی کٹون بننے کا کوئی چانس نہیں ہے تھرڈ ہمارا آنسر ہے بیٹا سی جو ہے نا وہی آنسر ہے ہمارا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے سی بیٹا دیکھئے گا کہ ڈائی کٹون آپ کا کہاں پر بن رہے بیٹا اگر آپ سی میں دیکھیں سی سکس ایچ فائیو سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ سی سکس ایچ فائیو بیٹا اس کا آپ ڈائیول بنائیں کول ڈائیلیوٹ ایسی ڈی فائیڈ کے امن اف فور کے ساتھ جب رییکشن کروائیں گے تو بیٹا یہاں پر ڈبل بانڈ بریک ہو جائے گا اور ہر ڈبل بانڈٹ کاربن کے ساتھ او ایچ لگے گا یہ بیٹا ایسے اب بجے یہ بتائیں بیٹا یہ جو دونوں کاربنز ہیں جن کے ساتھ او ایچ لگے ہوئے ہیں یہ کون سی الکہول ہیں پرائیمری یا سیکنڈری ان کو آپ الفا کاربن کہیں گے یہ الفا کاربن یا دیکھ لیں ان کے ساتھ کتنے ہائیڈوجن ہے اگر الفا کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈوجن ہو تو وہ کون سا الکہول ہوتا ہے بھئی سیکنڈری اب آپ نے بیٹا سیکنڈری الکہول کی فردر اوکسیریشن کرنی ہو جب بیٹا اس کی فردر اوکسیریشن آپ کریں گے ایک ایچ یہاں سے نکلے گا ایک ایچ یہاں سے نکلے گا اور بیٹا یہاں سے بھی آپ دیکھیں ایک ایچ یہاں سے نکلے گا تو اب آپ کے پاس بیٹا یہاں پر آپ دیکھیں گے نہیں بیٹا یہ بھی آپ لوگ الکوہول میں جا کر پڑھیں گے بس یہ قویسن ختم ہو گیا یہ بیٹا دیکھیں یہ ڈائے کی ٹون بن گیا کاربونائل کے دونوں سائٹ پر کاربن لگا ہوا ہے یہاں پر بھی کاربونائل کے دونوں سائٹ پر کاربن لگا ہوا ہے تو this is ڈائے کیٹون تو بٹا یہ آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے اب بٹا آگے چلتے ہیں جی next question پر اس پر کافی ٹائم لگ گیا ہے یہ بٹا یہ question کریں شاباش question number 10 question number 10 میں کیا کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے آپ کو بٹا میں نے بتایا تھا last time بھی کہ alcohol سے alcohol سے آپ اگر steam نکال دیں water کو نکال دیں alcohol سے او لیول سے بٹا آپ نے ایک reaction پڑھا تھا میں چلیں او لیول سے آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر آپ نے ایک reaction پڑھا تھا کہ ایتھین ایتھین کے اندر آپ جب steam ایٹ کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے بٹا alcohol بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح alcohol سے اگر آپ بٹا steam کو نکال دیں تو الکین بنتا ہے اور ساتھ میں steam آپ کو واپس مل جائے گی تو بٹا اب یہاں پر alcohol سے water کو remove کرنے کے لیے جو dehydrating agent dehydrating agent آپ بٹا بولتے ہیں کہ جو water کو remove کرے گا from alcohol dehydrating agent یہاں پر کون ہوگا بٹا H2SO4 sulfuric acid concentrated sulfuric acid یہ بٹا alcohol سے water کو remove کرتا ہے سر H3PO4 بھی استعمال ہو سکتا ہے بلکل بٹا H3PO4 بھی use ہو سکتا ہے AL2O3 بھی use ہو سکتا ہے بٹا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ذرا question پڑھ لیتے ہیں کہ ethanol is added a drop at a time to heated reagent Y پڑھے یہ reagent Y ایسا کون سا reagent ہے جو alcohol سے water کو نکالے گا ذرا reagent میں دیکھیں یہ تو oxidizing agent ہے بٹا تو یہ تو نہیں نکالے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو پتا ہے جو sulfuric acid ہوتے ہیں یہ dehydrating agent ہوتے ہیں اور یہ alcohol سے water کو نکال کر ethene کو بٹا بناتے ہیں تو اس لئے آپ کا جو answer ہوگا وہ option B اور C میں سے ہوگا آگے ذرا پڑھیں اب کیا کہہ رہے ہیں to purify the ethene لیکن بٹا مسئلہ پتا ہے کیا ہے کہ یہ جو آپ کو اس reaction میں ethene ملے گا مطلب آپ نے alcohol سے جو ethene بنایا ہے یا alkyne بنایا ہے اس کے اندر بٹا sulfuric acid بھی ہوگا اس میں concentrated sulfuric acid بھی ہے آپ اب اس ethene کو purify کرنا چاہتے ہیں بٹا تو purify کرنے کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس sulfuric acid کو ختم کیا جائے تو بٹا اس sulfuric acid کو ختم کرنے کے لئے کس سے reaction کروائیں گے آپ solution جیس بتائیں کس کے ساتھ بٹا anyway تو بٹا آپ کا option c ہوگا ٹھیک ہے اب next question پہ آتے ہیں جی سر nmh کسے بٹا acid کو neutralize کرے گا h2so4 کو base بٹا next question تو بہت ہی آسان ہے which structural formula represent 2 2 dimethyl pentane بٹا 1 کا بنا لیتے ہیں بٹا اس carbon کے ساتھ کتنے methyl لگے ہیں بتائیں بر ان سب کو بنا بجائے اس کے بجائے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ جنرل بیسی بنا دیں 2 2 dimethyl pentane کا پھر بیٹا ان کو open تو کھر بڑھے گا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں بٹا پہلے یہ carbon تھا جس میں میں سٹار بنائے بیٹا جس کو میں اس carbon کے ساتھ بھی ایک ash لگا ہو ہے اور دو methyl بیٹا لگے ہو ہیں تو ہم یہ دو methyl بیٹا لگا دیتے ہیں ایک ایسے اور ایک ایسے بیٹا یہ بالکل غلط structure ہے اس کا نام ہے 2 4 dimethyl pentane اس کا 2 صحیح جواب ہے جی بیٹا 2 صحیح جی 2 کو اس میں دیکھیں یہ جو بیٹا یہ جو اس میں کاربن ہے نا یہ والا کاربن یلو کلر سے جو میں مارک کیا اس کاربن کے ساتھ دو میتھائل ایسے اس کو پہلے ایسے بنا لیا کریں پھر بیٹا دیکھیں بلکہ تین بیٹا تین دو نہیں سوری تین ہے تین ہے ایک اوپر بھی لگا دیں ایسے یہ کاربن یلو کلر سے مارک کیا وہ یہ ہے اس کے ساتھ تین میتھائل میں لگا دیئے اوپر نیچے اور لیفت سائیڈ پر آگے آجائے جائے گا CH2 آجائے گا CH2 CH3 اس اس نا لانگیس کونٹینیوز چین اس نام ہوگا کاربن نمبر وان اور یہ 2 ہے تو 2 2 ڈائی میتھائیل پینٹین تو بیٹا یہ ٹھیک ہے اور یہ بیٹا وہی سٹرکچر ہے صرف اس کو اس نے الٹا کر لگ دیا بیٹا ہے سیم ہے تو 2 اور 3 بیٹا یہاں پر سیم آنسر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پر بیٹا اس نے سکیم میں بتایا ہوگا کہ اگر 2 اور 3 ٹھیک ہوں گے تو آپ نے سی کو سی سی آنسر سی سیکشن بی سے ہے جی بیٹا سیکشن بی سے اس ڈائیگرام کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ ڈائیگرام جو ہے یہ کس ریاکشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اوکسیڈیشن آف ایتھانول ڈی ہائیڈریٹنگ کریکنگ کے علاوہ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا آرگینک پروڈکٹ ہے اس کو ہیٹ کر رہے اور اس میں سے کوئی گیس نکل رہی ہے جو یہ رہی ہے گیس بن رہی ہے کریکنگ میں آپ پتا ہے کہ ایتھین بغیرہ بنتی ہیں سمالر الکینز بنتی ہیں سمال الکینز بنتے ہیں اور کریکنگ کے اندر آپ یہ بھی پتا ہے کہ آپ ایلومینہ ایز 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 کرتے ہیں اور کریکنگ کے لیے بلکل یہی اپریٹس ہوتا ہے کہ بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اکسیریشن او ایتھانو بیٹا جب ایتھانو کی اکسیریشن ہوتی ہے پرائیمری الکوہول کی یہ جو اکیڈمی کے سٹوننٹ ان کو نہیں پتا ٹھیک ہے جو ایتھانو کی جب اکسیریشن ہوگی تو ایتھانو ایسید بنے گا ایتھانو ایسید تو گیس نہیں ٹھیک ہے تو کوئی گیس آپ نہیں ملتی اس میں دوسری چیز جب بھی الکوہول کی اکسیریشن کرتے ہیں وہ ہیٹ ایتھانو ریفلکس کرتے ہیں اس سسٹم میں نہیں کرتے ہیں تو بیٹا اس کا آنسر ہوگا 2 اور 3 ہوگا اکسیریشن آف ایتھانو ایتھانو میں کرتے ہیں اس میں آپ کوئی ڈائیگرام میں کوئی اشکال ہے کہ سر نہیں اس میں یہ نہیں کر سکتے وہ میں آپ کو اکسیریشن کرتا ہوں اس میں دیکھیں دی ہائیڈریشن آف الکوہول کے لیے تین ڈی ہائیڈرائیٹنگ ایجنٹ ایک منٹ تین ڈی ہائیڈرائیٹنگ ایجنٹ سلف ل2 3 اور یہاں پر آپ لیں گے بیٹا c2 h5 oh اور اس کو ہیٹ کریں گے تو جو واتر ہے وہ اس ٹینک میں آ جائے گا اور ایتھین گیس آپ کو اوپر مل جائے گی چھوی بیٹا نیکس کوئیسن پر آئیں جی اب ہاں بیٹا یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے نیکس میتھین کیا کیا ہی تیرے خیالی ریجال خیالی مل جائے آئی مل جائے کس کس بچے کو یاد ہے کہ جب ہم نے بیٹا اس کا ریکشن کیا تھا خیالی ریجال سبسیچوشن کا اور اس کے میکنیزم کے اندر ہم نے انیسیشن کیا تھا پیٹا پرپگیشن کیا تھا سیلی ایتھر ایک چیز پہلے بتا رہا ہوں اور ٹرمینیشن ٹرمینیشن میں یاد ہے میں نے آپ کو پھر پوسیبیلٹیز بتائی تھی کہ فری ریڈیکلز وہ آپ اس میں بھی کمبائن ہو کر کاربن چین کو ڈبل کر دیتے ہیں یاد ہے یہ بات جی سر اسی کونسپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آنسر دینا ہے اور یہ اس نے پہلے آپ کو یاد کروا دیا ہے بیٹا اب وہ یہ کہہ رہے اب وہ یہ کہہ رہے بیٹا کہ آپ کے پاس جو الکین ہے وہ پروپین ہے اور اس کے اندر آپ نے برومی نیشن کی ہے اور آپ کا پروڈک بنائے بیٹا ٹھیک ہے ون برومو یا ٹو برومو جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بن گئے ٹرمینیشن کے اندر ذرہ دیکھتے ہیں بیٹا کہ ٹرمینیشن میں کیا کیا پاسیبیلیٹیز ہیں ٹرمینیشن میں ایک پاسیبیلیٹیز ہیں اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں آپ ایک چیز نوٹ کریں پروپین اس نے یوز کیا اور یہاں پر کیا کاربن چینڈ ڈبل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ون ٹو تھری فور فائف سکس ون ٹو تھری فور فائف سکس تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سے سٹپ کی طرف جا رہا ہے جس میں دونوں فری ریڈیکلز آپ اس میں کمبائن کرتے ہیں تو ہم بیٹا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پوسیبیلیٹیز ہوتی ہیں ایک منٹ میں اس کو بھی بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے سی ایش تھری سی ایش ٹو سی ایش ٹو ڈاٹ سی ایش ٹو سی ایش ٹو بیٹا اگر یہ آپ اس میں فری ریڈیکلز کمبائن ہوتے تو آپ کے پاس جو چھے کاربن کی چین بننی تھی وہ بالکل سٹریٹ ہونی تھی کیا اس نے بیٹا یہ والا آپشن دیا ہوا ہے ہمیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ والا وہ کنسیڈر نہیں کر رہا اب ہم کسی اور فری ریڈیکل کی طرف جاتے ہیں یہ بھی بنے ہوں گے لیکن اس نے یہاں پر آپشن نہیں دیا ہوا تو ہم اب کوئی اور فری ریڈیکل بنا کر دیکھتے ہیں بیٹا اگر ایسے ہوتا کہ ہم سی ایش ٹو سی ایچ سی ایش ٹو اگر دوسرے کاربن پر فری ریڈیکل ہم لے آئیں اور ان کو آپ سے بیٹا جوائن کر دیں ایسے کر کے تو پھر زرہ دیکھئے کہ ہمارے پاس کیا پروڈک بیٹا بن رہا ایک بیٹا بھی آتے ہیں اب ساروں کو بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں بیٹا یہ دیکھیں یہ والا بن رہا یا نہیں بن رہا یہ کہاں بن رہا ہے بھائی صرف بن رہا ہے کہاں بن رہا ہے اپنڈ اپشن اب بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ کیوں نہیں بن رہا اور ون کیوں نہیں بن رہا یہ بھی دیکھتے ہیں ون بن رہا یا نہیں بن رہا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ون بن سکتا ہے سر دیکھتے ہیں بیٹا بھی اچھا بیٹا اب ہم بیٹا زرہ ون کو بنا کر دیکھتے ہیں کہ ون کیسے بن سکتا ہے جی اگر ایک فری ریڈیکل ایسا بنا ہو ایسے کر کے اور دوسرا فری ریڈیکل بیٹا اس طرح اس طرح سے بنا ہو CH3 CH2 CH CH3 ہاں جی بیٹا بتائیں ون بھی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا بن سکتا ہے سر ون بھی بن سکتا ہے بیٹا اب زرہ دیکھتے ہیں تھرڈ بن سکتا ہے یا نہیں بیٹا دیکھیں گے میں کیسے بنا رہا ہوں ایک منٹ میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں میں نے کیسے یہ سوچ ہے بیٹا دیکھیں میں نے ٹرمینیشن میں نا پوسیبیلٹیز دیکھنی تھی نا پوسیبیلٹیز تو وہ اس طریقے سے دیکھیں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ٹرمینیشن میں فری ریڈیکلز جب آپ اسے ملتے ہیں تو آپ کی کاربن چینڈ ڈبل ہوتی ہے تین کاربن کی چینڈ تھی تو یہاں دیکھیں میں نے تین کاربن سے اس کو بیٹا سپلیٹ کیا ایک اس کا فری ریڈیکل بنایا ایک اس کا فری ریڈیکل بیٹا بنایا یہ آپ دیکھیں نیچے یہ دو فری ریڈیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک اس کا بنایا بیٹا اور ایک میں نے اس کا بنایا یہ اسی طریقے سے بیٹا میں نے یہ والا سٹپ کیسے کیا فرسٹ پوسیبیلٹی کو کیسے چیک کیا مجھے پتا ہے کہ ٹرمینیشن کے اندر کاربن چینڈ ڈبل ہوتی ہے تو میں نے اس کو بیٹا ایکولی ڈوائٹ کیا تین تین کاربن میں یہاں سے اور بیٹا یہاں سے تو بیٹا یہ دیکھیں یہ ایک یہ بن رہا ہے آپ کے پاس ٹرمین ہے اور یہ بن رہا ہے اب اسی طریقے سے میں لاسٹ آپشن کو چیک کرتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ بتائیے گا کہ یہ لاسٹ آپشن جو ہے یہ ہمارے پاس ٹرمینیشن میں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا بیٹا لاسٹ آپشن میں ہمارے پاس چھے کاربن آ رہے ہیں اس میں دوبارہ آپ خود بتائیں کہاں سے کٹ کرنا چاہیے میرے تو خیال ہے کہ یہاں سے ہمیں کٹ کر دینا چاہیے یہاں سے چار کاربن کا فری ریڈیکل تو نہیں بن سکتا پروپین کے اندر نہیں تو آپ کہتے ہیں جی تین سے کٹ کریں تین سے کٹ ہو ہی نہیں رہا آپ چیک کر کے دیکھیں تین کاربن سے کٹ کر کے دیکھیں کہیں سے ہو رہا ہے جی بیٹا اس کو ذرا ایکول آپ ڈیوےٹہ جی ایکول نمبر کاربن آئٹمز میں میں سکنا بے جی ایکول نمبر اف کاربن آئٹم سے کریں اس کیا آپ ہیں آپ م آپ م ہاں بیٹا یہ اس پر آ جائیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں پھر آنسر آپ لوگ نے دینا ہے بیٹا یہ کافی دفعہ کر چکے ہیں اب آپ لوگ اس کے صحیح آنسر دیں شاوش بیٹا کیروٹین is responsible for the orange color of carrots یہ بیٹا کیروٹین کا structure ہے بیٹا کیروٹین is oxidized by hot concentrated acidified kemenophore when an individual molecule of بیٹا کیروٹین is oxidized in this way many product molecules are formed how many of these product molecules contain a ketone functional group بیٹا کیٹون کا بنت ہے سن لیں جب بھی آپ کا double bonded carbon atom دو different carbon سے connect ہوگا ایسے بیٹا اب جب یہ ٹوٹے گا نا تو یہ carbon کیٹون میں جائے گا کیونکہ double bonded carbon اگر پیچھے carbon سے connect ہو رہے تو وہ کیٹون میں جائے بیٹا میں جب آپ مارک کر رہا ہوں ان double bonds کو مجھے بتائیے گا کہ آپ ان double bonds کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ ketone میں convert ہوں گے یا نہیں ہوں گے جن کو صرف میں مارک کر رہا ہوں ان کو دیکھ کے بتائیے گا صرف اپنے نشانی کیا بتائی تھی بیٹا double bonded carbon جو ہوگا نا بیٹا double bonded carbon اس کے ساتھ دو carbon's attach ہوں گی اگر double bonded carbon کے ساتھ دو carbon atoms attach ہیں تو وہ ketone میں convert ہوگا پہلے ہم بیٹا یہن سے دیکھتے ہیں درا اس من اللی چول کو نا یہاں سے دیکھتے ہیں اس کا لئے گو میرے گو میرے گو ornament چلات لے گو جب یہاں سے باند ٹوٹے کا کس میں کنورٹ ہوگا اس بابلنڈر کے تنے اس کے اوپر بھی کاربن نیچے بھی کاربن ہے اس کے sum لابلنڈ کاربن گیا کھنے بابلنڈر کے تنے اس کو لے جیسی کاربن ہے At room temperature, what is the mechanism by which the bromine attacks the propene? Electrophilic addition. Electrophilic addition. جی بیٹا دیکھیں اس میں simple ہے کہ جب یہ propene جو ہے یہ attack کرے گا بی آر پر تو یہ slightly positive negative تو یہ بیٹا جو mechanism ہے وہاں سے آپ اس کو نام دیں گے کہ nucleophile attack کر رہا ہے electrophile کے اوپر تو یہ electrophilic addition ہوگا electrophilic addition option A جی بیٹا اس کو ذرا پڑھیں اس question کو بیٹا substitution یہاں نہیں ہوگی substitution تو آپ electrophilic substitution آپ benzeین میں جا کر پڑھیں گے A2 میں benzeین کے اندر بیٹا جلدی سے اس question کو پڑھیں بیٹا اس کا answer ذرا سوچیں کیا ہونے چاہیے ہنجی بیٹا اس cancel کیا آپ کو پتہ چل رہے ہیں ہنجی بیٹا اس cancel کیا آپ کو پتہ چل رہے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا کہ اس کلورین کا ریاکشن آپ کو پتہ ہے نا کہ پروپگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سی ایل ڈاٹ کس کے ساتھ بیٹا ریاکشن کرتا ہے الکین کے ہائیڈوجن کے ساتھ تو یہ سی ایل ڈاٹ بیٹا اب یہاں پر ہم اس کے ڈیفرنٹ پوسیبیلٹیز دیکھتے ہیں اگر یہ سی ایل ڈاٹ بیٹا اس ہائیڈوجن کے ساتھ ریاکشن کرے تو آپ کے پاس کیا بنے گا دیکھیں سی ایش تھری سی ایش ٹو سی ایش تھری سی ایش تھری ایند سی ایش ٹو ڈاٹ پلس ایچ سی ایل ٹھیک ہے جی دوسری پوسیبیلٹی بیٹا یہ ہے اگر یہ سی ایل ڈاٹ اس کاربن کے ہائیڈوجن سے ریاکشن کرے پھر کیا بنے گا دیکھیں ادھر یہ سیکنڈ پوسیبیلٹی ہے سی ایچ تھری پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ساری اس میں کون سی سٹرکچر ریپیٹ ہو رہے ہیں بیٹا وہ ہم چیک کر لیں گے سی ایش ٹو ڈاٹ سی ایش تھری یہ نہیں کر سکتے کہ سر ایک سی ریاکٹ کر کے اسی بھی ڈیفنٹ پوسیشن سٹائے کرتے رہے ایک ملے بیٹا اور تیسرا بیٹا اس میں اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سی ایل ڈاٹ اس کاربن کے اوپر جا کر اٹیک کرے پھر کیا بنے گا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ڈاٹ اینڈ سی ایچ تھری اب بیٹا جب غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کیا یہ تینوں سٹرکچر سیم ہیں یا نہیں شاباش اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں گا نا بیٹا کہ لانگ ایس چین سیلیکٹ کریں تو اب آپ نے وہ چین سیلیکٹ کرنی ہوگی جس میں فری ریڈیکل آ رہا ہے یہ والی بیٹا یہاں پر لانگ ایس چین وہ سیلیکٹ کریں گے اس میں فری ریڈیکل بن رہی ہے یہاں پر بیٹا یہ ہوگی لانگ ایس چین ذرا آپ ان چاروں میں دیکھیں آپ کو سیمیلیٹی نظر آ رہی ہے بلکل کاربن ٹو پر دیکھیں دو دو میتھائل لگے ہوئے ہیں سب پر ایسی ہے بیٹا آپ نے نا پریفر کرنا ہے جو ریڈیکل والا کاربن ہے وان ٹو ٹری فور یہاں پر دیکھیں وان ٹو سٹرکچر ایک جیسے ہیں یا نہیں یہ مجھے بتائیں ہاں جی بیٹا یہ تینوں سٹرکچر ایک جیسے ہیں یا نہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ کاؤنٹ کریں گے اب بیٹا آگے کیا possibilities ہیں اگر یہ سیلڈاٹ اگر یہ بیٹا سیلڈاٹ اس کاربن کے اوپر اٹیک کر لے پھر کیا ہوگا پھر بیٹا آپ کے پاس یہ بنے گا CH3 CH dot CH3 CH3 اور CH3 یہ بیٹا دیکھیں یہ structure ان سے different ہے آپ ذرا چیک کر کے دیکھ لیں یہ جو دوسرا structure بنے گا یہ پہلے والے سے different ہے اور بیٹا تیسری possibility اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ CL dot بیٹا اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے جا کر پھر آپ کے پاس کیا بنے گا CH2 dot CH2 CH3 CH3 اور CH3 بتائیں جی آپ کے پاس کتنے different possible structure بن سکتی ہیں کلورین جب اس کے اوپر اٹیک کرے پھر یہ تھوڑا confusing ہو گیا بہت زیادہ بن گیا نہیں بیٹا کتنے تین structure بن رہے مجھے یہ بتائیں یہ جو میں نے green color کے اندر تینوں structure draw کیے یہ same ہے یا different ہے یہ سیم ہے یہ سمجھا ہوں یہ سیم ہے کیا بیٹا کلورین کے پاس یہ اوپشن ہے کہ یہ CL dot اس کاربن کے ہائیڈوجن سے بیٹا ریاکشن کرے شاید کر سکتا ہے نا بیٹا CL dot تو کسی بھی کاربن کے ہائیڈوجن سے ریاکشن کر سکتا ہے نا جی سر تو بیٹا اگر اس کاربن کے ہائیڈوجن سے ریاکشن کرتا ہے اس والے سے تو کیا dot اس کاربن پر نہیں آئے گا پھر کیا یہ پہلے والے سے ڈیفرنٹ سٹرکچر بنے یا نہیں بنا اب تیسری کیا پوسیبلٹی ہے بیٹا تیسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ یہ CL dot بیٹا اس کاربن سے ریاکشن کر جائے گی جو میں ریڈ کلر سے مارک کر رہا ہوں تو جب اگر CL dot اس کاربن کے ہائیڈوجن سے ریاکشن کرے گا تو پھر dot اس کاربن پر آئے گا تو دیکھو یہ تینوں سٹرکچر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں یا نہیں سر یہ تیسرا اور پہلا دیکھیں گے دیکھو نہیں بلکل سیم نہیں ہے جوی تیسری اور پہلے میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا جو فری ریڈکل ہوگا نا کاؤنٹنگ وہاں سے کریں گے کیونکہ وہ آپ کا ایک رییکٹیف پارٹ ہے کاربن نمبر ون کاربن ٹو کاربن ٹری کاربن فور اب یہ دو برانچز کس کاربن پر لے گی ہوگی ہیں اب یہ دو برانچز کس کاربن پر ہیں بیٹا اور یہاں پر سٹرکچر ون میں یہ دو برانچز کس کاربن پر ہیں تو اس لیے یہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کے پاس کتنی پوسیبلٹیز بنیں گے بیٹا تھری ڈیفرنٹ پوسیبلٹیز ہوں گی اچھا بیٹا اس کو کر لیں جا ہنجے بیٹا اس میں آپ نے کیا کرنا تھا کے أرمان چاہ کس کٹی 개� کی ایک منف trial بیٹا اس ارمان چین تیوفی خ hopes اِ سواری نمبر پوسیلٹی رسالات کیوز رسلت کیجان پر لے گی پھر ما condition acidified chemo4 can be used to break part carbon carbon double bond after these bonds have been broken further oxidation of the fragment may occur under which condition is the acidified chemo4 use and what to do final oxidation product include but you have to break carbon carbon double bond and after these bonds have been broken further oxidation before they say diol then after diol then further oxidation now you have to further oxidation then diol after diol just on cold dilute in this cold diluteories she put inside the oxygen here which condition is damaged it is not that it is not oxidized but in hot concentrated levels it is further oxidized these alcohols deeper so now remember that that when the oxygen Did you know What Haha جی کیا ہوگا بیٹا what CCD میں سے کیا ہوگا quant-concentrative Diove میں بنتا ہی نہیں اس میں Direct ہوجاتا ہی Did you? بیٹا لیکن وہ دو سٹGUپ میں کہہا رہا ہے وہ کہہ رہا کہ پہلے اپ اس کی انکمپلیت oxygen کریں ٹھیک ہے اور اپنی قم پلیٹ oxygen کرنے کے بعد پھر further oxidation کریں پہلے تب آپ لیکن پہلے دکھوم سٹھکی دو واپ میں کی طرف جا رہے ہیں ہارٹ کنسنٹریٹیٹ کمپلیٹ آکسیڈائز کرتا ہے کول ڈائیلیوٹ انکمپلیٹ آکسیڈیشن کرتا ہے تو کمپلیٹ آکسیڈیشن یا فردر آکسیڈیشن سے ہم یہ مطلب لیں گے کہ ہارٹ کنسنٹریٹیٹ کی وہ بات کر رہے اب دیکھیں اس سے کیا بن سکتا ہے بیٹا اور دوسری بات یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ کول ڈائیلیوٹ میں تو بیٹا آپ کے پاس ڈائیول بنتا ہے جبکہ اس نے یہاں پر دونوں آپشن غلط دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تو اے اور بی تو بالکل ہی رونگ ہے نا اب بیٹا آج ہے یہاں پر کہ ہارٹ کنسنٹریٹیٹ میں آپ کے پاس کیٹون بنے گا یا نہیں بنے گا بیٹا یہاں سے دیکھیں بیٹا یہ کس میں جائے گا یہ کاربن یہ کاربن بھی جبکہ سی کے اندر اس نے کوئی کیٹون کا آپشن دیا ہوئے بیٹا نہیں سی تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن ڈی ہی کریکٹ ہے جس میں آپ کے پاس کیٹون بھی بن رہا ہے اور بیٹا یہاں سے جو یہ کٹ ہوں گے یہ کاربن زیلک ایسید میں جائیں گے کیونکہ ان کاربن کے ساتھ ہائٹ ہو جائیں گے یہاں پر میسے آلین آل ٹی ہائٹ بن جائیں کیا نہیں آلٹی ہائٹ یہاں پر نہیں بنیں گے کاربن زیلک ایسید بنیں گے آلٹی ہائٹ نہیں بنیں گے تو آپ کا option d ہے آل آلٹی ہائٹ بلکن نہیں بنیں گے یہ بیٹا ہو گیا آئیزون پولیمر والا ہاں بیٹا یہ کوئسٹن جو ہے نا یہ میں نے بیٹا اگر میرے سکول کے بچے اس ٹائم کلاس لے رہے ہیں وہ مجھے بتائیں آپ کو یاد ہے میں نے لیکٹک ایسٹ کا آپ کو ایسٹر ایک بنا کر دیا تھا بیٹا لیکٹک ایسٹ کا کن کن بچوں کو یاد ہے ٹو ہائیڈروکسی پروپانویک ایسٹر کیسے یاد ہے بس بیٹا آپ نے اسی کو دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ جو میرے دوسرے بچے ہیں انہوں نے بھی ایسٹر نہیں پڑا اسی کو بیٹا آپ دیکھئے گا اس کو آپ جب کمبائن کریں گے نا اس طریقے سے ٹو ہائیڈروکسی پروپانویک ایسٹر کو بیٹا آپ کے پاس یہاں سے آپ نے کاربو اگزیلک ایسٹر سے او ایچ اور ایچ اور ایچ 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 ایس بیٹا تو آپ کے پاس یہی جو ہے نا سائیکل بن جائے گی ٹھیک ہے ٹو ہائیڈروکسی پروپانویک ایسٹر یا وہاں سے بیٹا اس کو نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ ابھی ٹائم بھی بیٹا کام ہے آپ لوگوں نے صبح سکول بھی ہاں یہ بیٹا کر لیں بڑا آسان ہے بیٹا سر اس کا سی ہوگا سی آن سر ہے جی جی سر اس کا سی ہوگا اچھا بیٹا دیکھیں اس کا سی کیسے ہے یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوئے بیٹا کہ بی آر کو جب بھی سی آن میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم کیا لیں گے بیٹا ایتھانولی کے سی آن نا تو بی اور سی میں سے کوئی ہوگا کے سی آنین ایتھانول اچھا بیٹا یہ آپ جو اکیڈمی کے بچے انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوا بیٹا اکیڈمی کے بچوں نے اب یہ نہیں پڑھا ہوا ہے سی آن کو کاربوگزیلی کیسٹر میں کیسے بھیجیں گے بیٹا جلدی سے بتائیں اسکول کے سٹوڈنٹس دیں سر ایک سٹیپ میں سر کے سین ہمیشہ لینے ضروری ہوتا ہے نا سین لے لیں نا سین ایتھانول لے لیں سر ایسے دیکھا ہیڈرالیسز کریں گے کس میں بیٹا کس میں بیٹا کس میں سر یہ ایک سٹیپ میں آپ کیا رہے نا کے سین ایتھانولک ہونا چاہیے تو سر کے سین میں سر صرف سین والا پارٹ ضروری نہیں کیا یا ہمیشہ کے سین پورا ہوتا میں نے کہا نا سین بھی لے سکتے بیٹا گروپ بان کو کوئی بھی لے لیں سر ایتھ سین کیوں نہیں لے سکتے ایتھ سین ہاں ایتھ سین اس لیے لے سکتے کیونکہ ایتھ سین مکمل ہائیڈرالائز نہیں ہوگا بیٹا اس کے اندر ایتھ سین جو ہے نا یہ مکمل آئین میں کنورٹ نہیں ہوتا کسین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ جلدی سے ریاکشن کر جائے گا ایتھ سین ریاکشن نہیں کرے گا کیوں؟ ایسی این کے اندر بانڈ بنا ہوا ہے ہائیڈوجن اور سی این کے درمیان کوولنٹ بانڈ اس میں آئینک بانڈ ہوتا ہے الکوہل اس کا آئینک بانڈ بریک کر دیتا ہے اچھا بیٹا اب نیکس ٹپ میں کیا ہوگا کہ سی این کو آپ نے کاربوگزیلک ایسیڈ میں جب بھی بھیجنا ہوتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے ایسیڈک ہائیڈولیسیس کرتے ہیں تو آپشن سیزا بس بیٹا ایک ایم سی کو رہ گیا ختم ہو رہا ہے یہ بیٹا لاسٹ ون بس یہ بڑا انٹریسٹنگ ایم سی کو ہے بیٹا بیٹا میں اس کا سٹرکچر نیچے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ایسانی ہو جائے یہ بیٹا دیکھیں میں نے نیچے سٹرکچر بنا دیا ہے آسانی کے لیے اب آپ دیکھئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سٹپ کے اندر نہ اس نے ہائیڈروجن ایڈ کی ہے بیٹا یاد رکھیں ہائیڈروجن بہت ہی اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے جہاں جہاں آپ کو ڈبل بانڈ نظر آئے گا وہاں وہاں آپ ہائیڈروجن ایڈ کر دیں سارے ڈبل بانڈ بریک ہوں گے یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ تو ختم ہوگا ہی لیکن کاربن آکسیجن ڈبل بانڈ کو بھی بیٹا یہ ریڈیوس کر دیتا ہے تو ایک ہائیڈروجن ادھر جائے گا ایک ہائیڈروجن ادھر جائے گا اسی طریقے سے بیٹا یہ جو آپ کے پاس سوری بیٹا اس کا ایک منٹ ایک منٹ صرف سٹرکچر میں ٹھیک کرلوں ایک منٹ صرف سٹرکچر پہلے ٹھیک کرلوں سٹرکچر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اب بیٹا دیکھئے گا ایک ہائیڈروجن ادھر ایک ہائیڈروجن ادھر ایک ہائیڈروجن ادھر اسی طریقے سے بیٹا ایک ہائیڈروجن ادھر اور ایک ہائیڈروجن ادھر تو آپ ان سب کو بیٹا ریڈیوس کریں گے تو مینے ریڈیوس کرنے کے بعد ساتھ V کا سٹرکچر بیٹا بنا رہا ہوں V کیا ہوگا دیکھئے گا CH3 CH CH2 OH CH2 CH2 CH CH2 CH CH CH3 and CH3 یہ ہے بیٹا آپ کا V یہ میں نے V بنایا ہے V کیسے بنایا ہے بیٹا سمپل میں نے reduction کر دیا hydrogen add کر دیا جہاں جہاں carbon carbon double bond تھا وہاں وہاں میں نے hydrogen add کر دیا اب بیٹا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ hot acidified KM4 مجھے یہ بتائیں یہ اب سکول کے بچے بیٹا بتائیں کہ جب بھی alcohol کی oxidation ہوگی تو کیا بنے گا بیٹا کیونکہ باقی دیکھیں alkane کی تو oxidation نہیں ہو سکتی یہ تو alkane ہے alcohol کی جب بھی oxidation ہوگی primary alcohol کی تو وہ کس میں جائے گا بیٹا آپ کا بیٹا آنسر ہے ٹھیک ہے